تو سنہ اپنا خاتردار سیدہ علی عبران ساریاں مزمانہ کی جی کراں جی آیاں دو آخرہ میں اللہ پاک سن سارے کی خوش رکھے اجنا اے سونا اکٹھ اٹھوار ایوارڈ نے سسلے میں سجایا گیا وے سنیا مبتانہ میں شکریہ حکمت تو کسی ایک پہ موقوف نہیں دشت چمن کو آگ ہوا کون ایسا ہے جو تیری ہم مصروف نہیں تاڑیاں جستقبال کرسو شہزادہ غفار آؤ جی صدقہ گرام میڈیا نے دوست جناب بابر صاحبی موجود نساڑے پوٹھوار ذرتی بسم اللہ کریئے جی بسم اللہ محترمہ ناہید منظور صاحبہ ہماری نہائیتی قابل اترام شخصیت خوش آمدید کہتے ہیں محترمہ ناہید منظور صاحبہ راول پنڈی آرڈ کونسل اور بورے پاکستان میں ثقافت و عدب کے حوالے سے بہت بڑا نام بہت شکریہ میڈم آپ کی آمد کا اللہ سلامت رکھے آپ کے گھر نے جہاں بر میں اجالہ بانٹا روشنی آپ کے ایک ایک نگینے سے ہوئی کیا سے کیا گوھر خوش رنگ زمانے کو ملا پرورش دہر کی آقا کے خزینے سے ہوئی اور آل عمران سر بہر معاسی سب کی پار لگنے کی سبیل آل سفینے سے ہوئی آل عمران زبان گنگتی پہلے پہلے یہ روان جامع ولا آپ کا پینے سے ہوئی ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے جناب علی سردار جناب علی سردار پاکستان ٹیلویئن کے ٹیلویئن اور ریڈیو کے پروگرامز میں بھی یہ نات پیش کر چکے ہیں جناب علی سردار یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیان کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیان کوئی نہیں کنوں کوا تیرے جیان کوئی نہیں یا مصطفیٰ تیرے جیان سوہنا نبی سوہنا نبی لبا تیتا جے ہووے کوئی تیرے جیان سوہنا نبی لبا تیتا جے ہووے کوئی میں نو تیرے نہ پتا تیرے جیان تیرے جیان کوئی نہیں یا مصطفیٰ گو دی چلے سرکارنو سوہنا نبی مٹھرے من نبی کودی چلے کے سرکاروں سہنے مٹھر منٹھاروں آنکھ حلیم سادیاں تیرے جیاں کوئی نہیں آنکھ حلیم سادیاں تیرے جیاں کوئی نہیں یا مصطفیٰ ہو میں فقیر یا بادشاہ پانے گدا نے آزی جے آنکھ حلیم سادیاں پانے گدا نے آزی جیاں سب کھون دینے صدقہ تیرا تیرے جیاں کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر و برا تیرے جیاں کوئی نہیں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ جزاک اللہ جزاک اللہ علی سردار نات نظرانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بہت محبتیں علی سردار اللہ پاکات کی آواز میں اسی طرح مٹھاس اور برکت قائم رکھے تیرے در کی غلامی چاہتا ہوں یہی ایک نیک نامی چاہتا ہوں میرے دل پہ رہے لکھا محمد تیرا اس میں غلامی چاہتا ہوں اب پٹھوار ایوارڈ میں ہم دیا کلام پیش کریں گے اماد اماد تشریف لائیں اور ہم دیا کلام پیش کریں جناب اماد craқ راہی راہی یا ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو ہر لحظہ ہر دم اللہ ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو ہر لحظہ ہر دم اللہ وہ سب کی باتیں جانتا ہے وہ سب کی باتیں جانتا ہے ہر چہرے کو پہچانتا ہے ہر چہرے کو پہچانتا ہے وہ خالق ہے وہ مانتا ہے زردہ زردہ در چھانتا ہے ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو جو اس کی یاد میں رہتے ہیں جو اس کی یاد میں رہتے ہیں ہس ہس کے وہ دکھ سہتے ہیں ہس ہس کے وہ دکھ سہتے ہیں آنکھوں سے آسوں پہتے ہیں اور اپنی زمان سے کہتے ہیں کہ وہ آنکھوں کو مالکے عرض و سما سب میں رہ کر بھی سب سے جدا بوروں سے رہ سا ہر عالم کا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے سدا ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو اور بہت ہی پیارا شہر کعبے کے نظارے کہتے ہیں زمزم کے دھارے کہتے ہیں زمزم کے دھارے کہتے ہیں کریان کے بارے کہتے ہیں شب بر یہ ستارے کہتے ہیں ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو جزا کرلہ جزا کرلہ بہت خوبصورت کعوش شہزاد پکو صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی یہ خوبصورت پھوار ایوارڈ شو اور ہماری خوش قسمتی کہ یہاں پہ خطہ پھوار کے ایسی ایسی شخصیات موجود ہیں جنہوں نے اس خطے کے لیے کام کیا محترمہ ناہید منظور صاحبہ ہمارے رابرپنڈی آرٹ پونسر کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر جناب وکار صاحب دیگر شخصیات سینئر صحافی جناب اختر تزین صاحب برادر عزیز نوید ستی اور اس لائن میں میڈم شہناز ملکہ خوٹوہار موجود ہیں شبیر مرزا صاحب باطن فاروقی صاحب نایم خان صاحب اور ہمارے پاکستان ٹیلیوین کے پروڈوسر جناب فاروق عباس راجہ صاحب آجی سعید صاحب ریفت علیقی اثر صاحب ملک حسنین صاحب ہمارے آج کے ملک عثمان صاحب آج کی خصوصی مہمان خاص تشریف لائے ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جناب عمر چودری صاحب مہمان خاص ممتاز حسین صاحب آج کی تقریب کے مہمان خاص یہاں پہ موجود ہیں دیگر دوست اب آپ موجود ہیں ان کا نام ساتھ ساتھ میں لیتا جاؤں گا خطہ پٹھوار کی اگر ہم بات کریں تو مختلف تہذیبوں ثقافت کا گہوارہ مختلف تہذیبوں کا یہ مرکز رہا ٹیکسلا کے اثار اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جولیاں کے مقام پہ کسی زمانے میں ایک یونیورسٹی ہوا کرتی تھی یہاں پہ دور دراز سے دوسرے ممالک سے لوگ آکے یہاں تعلیم حاصل کرتے یہاں بط مت کے اثار بھی موجود ہیں یہاں ہندوں کا متبرک مقام بھی یہاں پہ موجود ہے سکھوں کا پنجا صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے اور خاص طور پہ خطہ پٹھوار کا جب نام لیا جاتا ہے تو اسے اولیاء سوفیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے خطہ پٹھوار کا مرکز اسلام آباد اور اسلام آباد کے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں حضرت بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار اور خوبصورت روشنیاں عقیدت کے رنگ اور دوسری طرف پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا خوبصورت عدب خوبصورت مقام یہ ایسے سوفیاء ہیں کہ جو معاشرے میں محبت اور امن کی روایت قائم کرتے ہیں خطہ پٹھوار کی سرزمین نے ہمیشہ محبت اور اتفاق کو فروغ دیا ہے یہاں کے لوگ مینٹی جفاکش اور جب ہم پاکستان کی بہادری کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سرور شہید نشان حیدر جیسے عظیم ثبوت کا نام نظر آتا ہے تاریخی صفحوں پر جب ہم اسلام آباد کی بات کرتے ہیں خطہ پٹھوار کے دہی علاقے کی بات کرتے ہیں تو لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا نام ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور عقیدت سے ہمارے دل دڑکنے لگتے ہیں اور جب ہم تیسرے نشان حیدر کی بات کرتے ہیں تو سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا نام ہمارے سامنے آکے عقیدت کے رنگوں کو اور گوڑا کرتا ہے پاکستانی سیاست پاکستانی عدب پاکستانی کھیل ہر حوالوں سے خطہ پٹھوار کا ایک خاص مقام ہے یہاں کے لوگ کام کرتے ہیں اور خطہ پٹھوار کی سرزمین وقا کی سرزمین ہے یہ مہمان نواز خطہ ہے اس خطے میں جو بھی آیا جس نے بھی اپنا نام یہاں سے کمایا اور پورے پاکستان میں پوری دنیا میں اپنا نام کمایا انٹرنیشنل سطح پہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سعیدہ وارسی جیسی ایک شخصیت کا نام آتا ہے اگر ہم سب سے امیر ترین دنیا کے شخص کا نام دیکھتے ہیں تو سر محمد انور پرویز کا نام آتا ہے جو کہ بیسٹ وے اور جنہیں ملکہ برطانیہ نے سر کا خطاب دیا ان کا بھی تعلق خطہ پٹھوار سے ہے اور جب ہم دیگر بہت سارے ہیں کیونکہ اس طرح کے نام میں اگر لینا شروع کر دوں تو کافی ایک سلسلہ ہے اور یہاں کے جو فنکار ہیں یہاں کے جو صداکار ہیں وہ اس خطے کی خوبصورتی کے لیے خطے کی محبت کے لیے خطے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا سلسلہ قائم کرتے ہیں ازاد کشمیر سے بھی ہمارا محبتوں کا سلسلہ ہے ہزارہ سے بھی ہماری روایت کا سلسلہ ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہ سیف الملوک بھی اس خطے میں ایک خاص اپنی بہچان رکھتے ہیں اور یہی خطہ جب محبت اور اعترام کا سلسلہ ہے اور راولپنڈی آرٹ کونسل اس خطے کے فنکاروں کی سرپرستی کے لیے بڑا کام کرتا ہے مہترمہ ناہید منظور صاحبہ بھی انہوں نے اپنا یہاں پہ حق ادا کیا بہت سارے نوجوانوں کو پروموٹ کیا اور آج کل ہمارے برادر محترم جناب وکار صاحب بڑا خصوصی کام کر رہے ہیں بہت ساری تعلیہ وکار صاحب کے لیے اور میڈم ناہید منظور کے لیے اور کتے فنکار کے سب فنکاروں کے لیے آپ سب احباب کا بہت شکریہ اگر کسی احباب کا نام رہ گیا ہو تمہیں معذرت چاہتا ہوں بہت سارے نام ہیں آپ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اس خوبصورت رنگولی کے رنگ اور گوڑے ہوں گے آپ آج کی محبتوں کو خصوصی دیکھیں گے یہ محبت بری روایت ہے اور شہزاد پکو صاحب اور ان کی ٹیم اور خاص طور پر سپر کیپٹل کے جو پروڈیکٹس ہیں ان کا بہت شکریہ ان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے اسے سپانسر کیا ساتھ دیا اور خاص طور پر آپ آج سب اس بیگتی یہ جو شب ہے اس میں تشریف لائے ہیں آپ سب کی محبتیں ہیں اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا اب اس رنگوں کو گوڑا کرنے کے لیے میں اکلے مذبان اپنے ساتھی مذبان جو کہ ہمارے بہت اچھے تیٹر کے آرٹسٹ ہیں لکھاری ہیں بہت خوبصورت فنکار ہیں پربور تعلیوں میں استقبال کی جئے گا ہمارے اگلے مذبان اگلے انکر اگلے کمپیر جناب انیم ملک بہت ساری تعلیوں آوز باللہ بن الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم محضوظ حضرین کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یہ پہلا پٹھواری ایوارڈ کا فنکشن منقد کیا جا رہا ہے چونکہ یہ پٹھواری لینگویج کے حوالے سے بننے والی موویز اور اس کے جو فنکار ہیں ان کو تحسین پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام منقد کیا گیا ہے لیکن ہنگرس ملک میں رہتے ہیں اس کی قومی زبان اردو ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی ریزیڈن ڈائریکٹر فرارپنڈی آرٹس کورکسر جناب اکار صاحب کے ساتھ ایک نشست ہوئی تو اس میں ایک ڈسکشن میں یہ ذکر ہوا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اردو جو ہے ہماری قومی زبان ہے وہ ایک پھول ہے اور یہ جو علاقائی زبانیں ہیں اس کی پتیاں ہیں تو پتیوں کے بغیر پھول خوبصورت نہیں ہوتا اور پھول کی خوبصورتی کے لیے ہمیں ایک پتی کی حفاظت کرنی ہے جس میں ہمارا یہ خطہ 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 پڑھوار پہاڑ پہاڑی پڑھواری جسے ہم کہتے ہیں ہزارہ بھی یہ سب ہمارے ساتھ منسلک ہیں تو اس حوالے سے آج یہ پروگرام کا انقاد کیا گیا گزشتہ دست برس سے پتواری فلم جو ہیں وہ یہاں پہ بن رہی ہیں اور لوگ اسے دیکھ بھی رہے ہیں اور سرا بھی رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ انڈسٹری ترقی کرتی جا رہی ہے اور اپنے ایک مضبوط جگہ بناتی جا رہی ہے اسی وجہ سے اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں تکنیک کار اداکار ہدایت کار رائٹرز ان کی حضلہ افضائی کے لیے اور عزت افضائی کے لیے آج اس پروگرام کا انقاد کیا گیا ہے میں سب سے پہلے بہت مشکور ہوں رائٹرنڈی آرٹس کانسل کا جناب وقار صاحب کا میڈم ناہید منظور صاحبہ کا ان کا اور ہمارا ساتھ بہت پرانا ہے ایک عمر گزر گئی ان کو ہماری سرپرستی کرتے ہوئے شفقت کرتے ہوئے ہمارے ساتھ اور ہمیں اس مقام پر پہنچانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے کہ انہوں نے آج بھی ہمیں اس سطح پر یہ موقع فرام کیا کہ ہم آپ کے سامنے اپنی ان کاوشوں کا ذکر کر سکیں ان کاوشوں کو خراج تحسین پیش کر سکیں جو گائے بگائے ہم کرتے رہتے ہیں اور آپ کی نظر سے گزرتی رہتی ہیں تو ایوارڈ کا سلسلہ شروع کریں گے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ موسم بھی تھوڑا سرد ہے اور آپ لوگوں نے بھی گھر جانا ہوگا ہم نے بھی جانا ہے تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جیسے کہ مجھ سے پہلے بھی زبان آل امران صاحب آپ کو ڈیٹیل سے ساری بات بتا چکے ہیں اور سارے جو میمانہ نے گرامی یہاں پہ تشریف فرمایا ان کا شکریہ بھی ادا کر چکے ہیں تو اس کے بعد آتے ہیں ہم پٹھواری موسیقی کی طرف تھوڑا سا اگر موسیقی کا تڑکہ ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ سردی دور ہو جائے گی کیا خیال نے باپیو ٹھیک ہے اردو اور پٹھواری کا تڑکہ بھی سا سا چلتا رہے گا ہے تو ہمارے پٹھوار کے بڑے مشہور اور معروف سنگر ہیں بڑے مہتی انسان ہے کافی پٹھواری فلمز میں انہوں نے پٹھواری گانے بھی گئے اور اپنا لوہا بھی منوایا اور ایک ان کی پٹھواری آلبم بھی مارکٹ میں ریلیز ہو چکی ہے جو آپ سنتے رہتے ہوں گے میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے فن سے حاضرین کرام کو محضوظ کریں بھرپور اوصلہ افضائی کیجئے گا آپ کی بھرپور تعلیم میں تشریف لاتے ہیں منصور مغل موسیقی